نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہماری ایجوکیسن کلاس میں جس کا نام ہے ٹیکنکل فادر اور میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک شوہان آپ لوگ جانتے ہو کہ ہمارا ایک لیکچر آیا تھا سیپیٹ سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے اس میں میں نے بہت اچھی طریقے سے بہت ڈیپلی نولیج آپ لوگوں کو دی تھی سیپیٹ کے آل کورسز کے بارے میں اس کے باوجود بھی کچھ کمنٹ میں کوشن آئے تھے یا پھر واتس اپ پر مجھ سے کوشن پوچھے گئے تھے تو ان سارے کوشنوں میں سے میں نے دس کوشن کو اٹھایا ہے سورٹ لسٹڈ کیا ہے جن کے دس کوشن کے آنسر آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر اس لیکچر کے اندر ڈسکس کرنے والا ہوں یعنی کہ آج کے بعد میں آپ لوگوں کے کوئی بھی کوشن سیپیٹ سے ریلیٹڈ نہیں رہنے والے ہیں یہ ہمارا واتس اپ نمبر ہے اس کے بعد بھی سیپیٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ لوگوں کی کوئی کواری کوئی کوشن بچتا ہے تو آپ اس واتس اپ نمبر پر ہمیں کمنٹ جرور کریں کونٹیکٹ جرور کریں تاکہ آپ لوگوں کی کوئی بھی پروبلم ہے تو وہ سوٹ آؤٹ ہم کر سکے تو ان کوشنوں میں سے آپ لوگوں کے یہ کوشن ہے سارے کے سارے تو سب سے پہلا کوشن ہم سے پوچھا گیا کی سیپیٹ کیا ہے تو میں سیپیٹ کو بتانے سے پہلے میں ایک بات اور بتا دینا چاہوں گا کہ سیپیٹ ایک پرویس دوار ہے اگر آپ لوگ پلاسٹک انڈرسٹی میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہو تو سیپیٹ ایک ماتر ایسا دوار ہے جہاں سے انٹری کرنے کے بعد آپ پلاسٹک فیلڈ میں ایک اچھا کریئر بنا سکتے ہو ایک اچھی گروت لے سکتے ہو اچھی سیلری لے سکتے ہو تو سیپیٹ ہی ایک مادھیم ہے دوسری بات کر لیتے ہیں کہ سیپیٹ جو سنسطان ہے وہ بھارت سرکار کا ایک منترالی ہے جس کا نام ہے پیٹرو کیمیکل ایوم اروکر منترالے جو آپ لگا فرٹیلائزر منترالے ہے اس کے انترگت یہ کام کرتا ہے جس کا نام ہے سیپیٹ یعنی کہ سینٹرل انسٹیوٹ ایوم پیٹرو کیمیکل انجنگ انڈ ٹیکنالوجی اس کی فلو ہو میں تو آپ آئی ہوپ کہ سیپیٹ کیا ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور جو سیپیٹ ہے اس کے بھارت کے اندر جتنے بھی راجی ہیں ان میں کچھ راجیوں کو چھوڑ کر میکسیمم ہر راجیے میں سیپیٹ سینٹر بنا ہوا ہے اس کا جو ہیڈ اوپیس ہے وہ چین نئی میں ہے تمیل نادو میں نیکسٹ کوشن آپ لوگوں کا ہے سیپیٹ کون کون سے کورس کی سویدھائی پردان کرتا ہے تو میں آپ لوگوں کو سیپیٹ کے ڈبلومے کو بتانے سے پہلے آپ لوگوں کی جو ایکائیڈمیک ایجوکیشن ہے اس سے ریلیٹڈ ہی کوریلیٹ کر کے میں سیپیٹ کے ڈبلومے کے بارے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا سب سے پہلے آپ جانتے ہو کہ آپ لوگ کیا کرتے ہو ٹینٹ ٹینٹ کوالیفائی کرتے ہو اس کے بعد میں آپ لوگوں کے من میں آتا ہے کہ ہم کیا کریں اس کے بعد میں ٹھیک ہے کوئی ایسا ڈبلومہ کر لیں جس سے ہمیں ڈائریکٹ جوب مل جائے تو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا کہ جو سیپیٹ ہے وہ آپ لوگوں کو ٹینٹ پلس یعنی کہ ٹینٹ کے بعد میں ایک کورس کراتا ہے ڈبلومہ کراتا ہے جس کا نام ہے ڈی پی ٹی اور اس ڈی پی ٹی ڈبلومہ کو کرنے کے بعد میں آپ ڈائریکٹ انڈسٹی کے اندر جوب لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ جو ڈبلومہ ہوتا ہے یہ پلاسٹک ٹیکنلوجی کے اندر ہوتا ہے اور اس کا جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ تین سال کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی جو فیس وغیرہ کیونکہ ویڈیو پھر لونگ ہو جائے گی اس کی جو فیس وغیرہ میں نے سارے ڈیسکس لاسٹ ویڈیو میں کی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں کو پھر بھی پرسنلی کچھ جاننا ہے تو یہ ورس اپ نمبر ہم نے اوپر دیا ہوا ہے آپ اس پر جا کر ہم سے پوچھ بھی سکتے ہو اس کی فیس کے بارے میں سیکڑ ٹھیک ٹھیک آتی ہے کیا ہم سی پیٹ میں ڈائریکٹ بھی ایڈمیسن لے سکتے ہیں کیا ٹھیک ہے یہ کوشن آتا ہے کیا ڈائریکٹ بھی ایڈمیسن لے سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سی پیٹ میں کون کون سے کورس جو بھی ڈائریکٹ ایڈمیسن کیا پروسس ہے آپ لوگوں نے ٹویلت کر لیا ٹھیک ہے ٹویلت میں اگر آپ لوگوں کے پاس پی سی ایم یعنی کہ فیزکس کمیسٹری اگر میت ہے تو آپ لیٹرل انٹری کے دوارہ سی پیٹ میں ڈائریکٹ ڈی پی ٹی کورس میں انٹری لے سکتے ہو پرویس لے سکتے ہو یہ جو تین سال کا ڈیبلومہ آپ لوگوں کی ڈیوریشن تھی تین سال کی کس کے بعد میں ٹینت پاس کے بعد میں اگر آپ ٹویلت بیس پر لیتے ہو تو آپ لوگوں کی جو ڈیوریشن ہے وہ دو سال رہ جاتی ہے یعنی کہ تین سال کا ڈیبلومہ اب آپ دو سال میں کر سکتے ہو ٹھیک ہے نیکسٹ کوششن آپ لوگوں کو پتا چل گیا اب بات کرتے ہیں ہم ٹین سے پھر ٹین آئی تو دوسرا ڈیبلومہ ہمارا ہوتا ہے ڈی پی ایم ٹی ٹھیک ہے ڈی پی ایم ٹی تو یہ جو ڈیبلومہ ہوتا ہے یہ مول ٹیکنولوجی کے اندر ہوتا ہے اسے بھی آپ ٹین کے بیس پر بھی کر سکتے ہو اور آپ ٹویلت کے بیس پر بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارا جو ڈیبلومہ آتا ہے اگر آپ لوگوں نے بی ایس سی یعنی کہ گریجویٹ آپ ہو اور بی ایس سی آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے اور بی ایس سی میں آپ لوگوں کے پاس ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے جس کا نام ہوتا ہے کیمسٹری رسائن ویگیان اگر آپ لوگوں کے پاس وہ سبجیکٹ ہے تو آپ جو سی پیٹ کا ایک فیوریٹ کورس ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پی جی ڈی پی پی ٹی ٹھیک ہے اس کی فل فارم ہوتی ہے پوسٹ گریجویٹ ڈیبلومہ پلاسٹک پروسیسنگ اینڈ ٹیسٹنگ کے اندر ٹھیک ہے آپ اسے کر سکتے ہو بی ایس سی کے بعد میں اور اس کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ دو سال کی ہوتی ہے تین سیمیسٹر آپ لوگوں کی تھیوری کلاسے پریکٹیکل کلاسے کولیج میں آپ لوگوں کو رہنا پڑتا ہے اور جو لاشٹ کا سیمیسٹر ہوگا سکس منت ہوں گے اس میں آپ لوگوں کو کمپنی میں جا کر اپنی جو ٹریننگ ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہوگی یعنی کہ آپ لوگ تھرڈ سیمیسٹر کے بعد میں انکم یعنی کہ سیلری یا آپ لوگ یہ کہہ لو کہ جو آپ لوگوں کو کمپنی سے جو آپ ٹریننگ کے دوران آپ لوگوں کو پیسے ملنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ فیس آپ کولیج کو لاسٹ سیمیسٹر کی دے بھی سکتے ہو اپنی کمائی کے دوران تو یہ تین کورس میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں جو فیوریٹ کورس ہیں سیپیٹ کے ویسے سیپیٹ ایمیسٹی بھی کراتا ہے وہ ساری چیزیں بھی ہیں لیکن جو ہمارا جو فوکس رہنے والا ہے وہ ان تین کورس کے اوپر ہی رہنے والا ہے بات کرتے ہیں نیکس کوششن کی ڈی پی ٹی ڈی پی ٹی ڈی پلومہ ڈ پلاسٹک ڈ ٹیکنولوجی سیپیٹ میں پرویس کے لیے کیا یوگیتہ ہونی چیئے ٹین ہونی چیئے اور ٹیل ہونی چیئے اور ٹیل میں اگر ڈائریکٹ ایڈمیسن لینا ہے تو پی سی ایم فیزیس چل رہے ہیں ایڈمیسن کے لیے وہ فیلال چل رہے ہیں اس لیے اگر آپ بھی سی پیٹ میں کوئی ڈیبلومہ کرنا چاہتے ہو تو یہ ہمارا وٹس کے پچاس روپے نہیں لیے جائیں گے آپ پچاس روپے اپنے بچا سکتے ہو اس کا لاب آپ یہاں پر اٹھا سکتے ہو اور میں آپ کو اس کی جب آپ ریجیسٹریشن کروگے تو آپ ریجیسٹریشن اگر پندرے سے کم ہو تو وہ نہیں لے گا تو آپ لوگوں کو پندرے سے زیادہ ہو چاہیے اور اپر لیمیٹ اس کی کوئی بھی نہیں ہے تو آپ اسے آسانی سے کر بھی سکتے ہو چاہے آپ کی جو ایج کتنی بھی ہے اینٹرینس ایجام کے لیے کیا پڑھیں یعنی کہ جب آپ اینٹرینس ایجام دیتے ہو سی پیٹ کا اور میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو سی پیٹ کا اینٹرینس ایجام ہے اسے جو کنڈیکٹ کراتی ہے وہ جے کراتی ہے یہ ورڈ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا جب آپ آئی ایٹ جے کی بات کرتے ہو تو وہ پر اسے بھی کون کنڈیکٹ کراتی ہے جے کنڈیکٹ کراتی اور یہاں پر بھی جے ای ہی کنڈیکٹ کراتی ہے سی پیٹ کے ایکجام کو تو بات کرتے ہے سی پیٹ جو مین سبجیکٹ ہوتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں کو chemistry اچھی طریقے سے تیار کر لینی چاہیے entrance کے لئے تو جو basic آپ دے رہے ہو پوچھا جاتا ہے پلیسمنٹ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے پلیسمنٹ کا پلیسمنٹ ہوتا ہے کون سی 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 پلیسمنٹ ہے لیکن جہاں پر industrial area موجود ہے تو وہاں پر پلیسمنٹ کی کوئی بھی پرویسمنٹ نہیں ہوتی ہے اور سو پینٹ پرسنٹ جو پلیسمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کو ملتا ہے یعنی کہ 100 بچے پڑھ رہے ہیں تو 100 کے 100 بچوں کو وہاں پر پلیسمنٹ دیا جاتا ہے اور کچھ بچے انٹیلیجنٹ ہوتے تو ان کا پلیسمنٹ جو ہوتا بہت اچھا بھی ہوتا ہے جیسے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں میں جو بدdی سینٹر ہے بدdی ہمارچل پردیس میں وہاں پر میں نے جب ویجٹ کیا تو میں دیکھا کہ وہاں پر 12 سے 13 مسین نے انجیکشن مولڈنگ کی اپنی چوئی سے یہ یہاں پر کوشن آپ لوگوں نے پوچھا تھا سر CPAT کے لئے کس کے اندر میں پرویس کے لئے ریجیسٹری کرنا چاہیئے تو میں آپ لوگوں کی support بھی اچھی طریقے سے کرتے ہیں میں تو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو CPAT بدی سے کرنا چاہیئے تاکہ آپ لوگوں کو ایک اچھی skill آپ لوگوں کو مل سکے اور اچھا placement آپ لوگوں کو مل سکے 8 جو کوشن دیکھتے ہیں کیا without entrance بھی CPAT میں پرویس لیا جا سکتا ہے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اگر آپ لوگوں کے پاس 12 میں PCM physics chemistry math ہے تو letter entry کے through آپ admission direct بھی لے سکتے ہو اور whatsapp number جو میں نے دیا ہے اگر آپ direct بھی admission لینا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے contact بھی کر سکتے ہو تاکی 30,000 تک بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ sell structure آپ لوگوں کا ہوتا ہے اگر آپ اچھا سیکھ کے جاتے ہو لیکن جب آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہو company کے اندر growth کرتے ہو تو GM manager AGM جو سارے کے سارے ہوتے وہ DPT PPT کے ہی آپ لوگوں کو ملتے ہو جیسے آپ لوگ admission لیتے ہو تو CPAT میں آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے سیکھنا ہوتا ہے مہنت کرنے ہی ہوتی ہے اور کھڑے رہنے کی بیادر ڈال نہیں ہوتی ہے تاکہ آپ company کے اندر survive کر سکو اور CPAT کو بیکار نہ نہ کریر کو بنا سکو نیکس کوشن ہے ریجیسٹیشن کے لیے کیا کیا ڈیٹیل ڈوکومنٹ چاہیے تو یہ بہت جیادہ امپورٹنٹ کوشن تھا آپ لوگوں کے لیے اور میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دیتا ہوں یہ ایک ریجیسٹیشن تھا جو CPAT بدdی میں کیا گیا تھا تو اس لوگوں کا father's name آپ لوگوں سے مانگا جاتا ہے ماتا کا نام کیا ہے آپ لوگوں کے parents occupation یعنی آپ لوگوں کے parents وہ کیا کرتے ہیں ان کی جو income ہے وہ کتنی ہے اور آپ لوگوں کا جو کیا ہوتا ہے mobile number وغیرہ بھی آپ لوگوں سے یہاں پر مانگا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے مانگی جاتی ہے اور یہاں پر ایک mail ID بھی آپ لوگوں سے مانگی جاتی ہے mobile number آپ چاہیے آدھار card بھی چاہیے جو بھی آپ لگانا چاہتے ہو ID proof کے طور پر اگر آپ northern eastern area سے آتے ہیں تو یہاں پر no کریں physically challenged اگر آپ ساری روپ سے وکلانگ ہے تو ہاں کریں yes کریں کو نہیں ہے تو no کریں اگر ہم بات کریں کہ address آگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو لگوں ہے ہم آپ لوگوں کو free registration کی سویدہ دے رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پریسانی نہ اٹھانی پڑے اور اپنے پیسے جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے save ہو جائیں اور جو registration fees ہے وہ ہی آپ لگوں کی only وہ پر لگے ٹھیک ہے تو آپ اس پر مجھے detail بھی اپنی بھی سکتے ہو تو آج کے لیے ملتے ہیں next lecture میں جب تک کے